اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اور دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں زبان پر نیلے رنگ کی لائن گردے میں پتھری کی علامت ہے گھر میں مکڑی کا جالہ ہونا گھر میں رزق کم ہونے کی علامت ہے زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے گھٹنو پر سمندری جھاگ لگانے سے گھٹنو کا درد ختم ہو جاتا ہے گھر میں فاختہ کا آنا گھر میں چالیس سال تک جادو کا اثر نہیں ہوتا گھر میں تین دن مسلسل مچھلی پکا کر کھانے سے موزی بیماری نہیں لگتی جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے انار کو اس کے گودے یعنی باریک بیج سمیت کھاؤ یہ میدے کو زندگی دیتا ہے ہری میرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے کمر میں درد رہتا ہو تو لوہے سے ٹیک لگا کر کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے جن کے کان میں بار بار کھجلی ہوتی ہو ان کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں انہیں شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہری میرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھوریاں دور ہو جاتی ہیں زیادہ برف کا استعمال میدہ کمزور کرتا ہے ہر افتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے چمڑے کے جوتے میں تیل کم پاورڈر چھڑکنے سے پاؤں سے بدبو نہیں آتی پانی میں لوہے کی چھوڑی اُبال کر بال دھونے سے بالوں کا سفید ہونا رک جاتا ہے نہا کر ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے سے بال کمزور اور روکھے اور بے جان ہو جاتی ہیں پانی میں نمک ملا کر گھر میں پہنچا لگانے سے مکھیاں کم آتی ہیں تھنڈا پانی پینے سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے جو مرد عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھ رہی ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں پلاسٹرک کے گلاس میں پانی پینے سے بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے گھاس پر بیٹھ کر لمبے سانس لینے سے پھیپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے نرم ربڑ کی چپل کا استعمال کرنے سے گھٹھنوں میں دارد کی شکایت ہو جاتی ہے موسم کی تبدیلی سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رک جاتے ہیں زیادہ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے سے چہرہ بگڑتا ہے رات کو سونے سے قابل چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو خراب کر دیتا ہے پٹھوں میں دارد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کی وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے تو کبز نہیں ہوگی پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پی لیا کرو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جسم میں طاقت اُبھرائے گی روزانہ کچھا لیمون چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں آپ کی دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے مسانی کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے کطری آئیں تو نہار مو دہی کے اندر اس سب گول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں روزانہ ایک گھنٹہ واک کرنے سے مٹاپے کا خطرہ ساٹھ فیصد کم ہو جاتا ہے پیٹ میں مروڑ اور گیس ہو ایک چھٹکی میں ختم ہوگی ایک چھٹکی حلدی اور ایک چھٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ دو عدد دار چینی آدھا انچ ادرک ایک چنے کے برابر اور ایک کپ ابلتا ہوا پانی میں ڈال کر ڈھاپ دیں پانچ منٹ بعد چھان کر اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو اجوائن کی دھونی لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ انار کے رس میں دہی شامل کر کے پی لیا کریں جوان نظر آئیں گی گرم غزائیں جلدی بڑھا پالاتی ہیں تھنڈا پانی انسان کو جلدی بیمار کر دیتا ہے آنسوں روکنے سے سردرد غصہ اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے سبز چائے مسئلوں کو مضبوط کرتی ہے جن لوگوں کو جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے وہ دودھ کے گلاس کے اندر الائچی کے دانے ڈال کر پی لیا کریں کمزوری ختم ہو جاتی ہے صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے کمزوری ہو جاتی ہے ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے خجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ بگڑ جاتا ہے اس اب گول کا استعمال کرنے سے میدے کی تضابیت اور جلن سے بچے رو ہو گئے سر میں درد اٹھے یا چکر آنے لگیں تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ موہ میں ڈال لیا کرو درد کیسا بھی ہو ختم ہو جاتا ہے جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان لوگوں کو برے خواب نہیں آتے واشیوم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے بھولنے کی بیماری لگے گی چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا مل لیں سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرنے سے بال کالے لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل بالوں کو جلد سفید ہونے سے روکتا ہے بہت جلدی سفید نہیں ہوتے اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گھڑ کھا لیں یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا رات کو دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لیسن کھا لو وزن تیزی سے کم ہو جائے گا جو روزانہ نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے اس کا میدہ ساف ہو جاتا ہے دن کے وقت پانی نہ استعمال کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے لیمو کارک چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریان غائب ہو جاتی ہیں صبح کے وقت دیکھا گیا خواب سچا ہوتا ہے گھر میں بلی پالو بچے بیمار نہیں ہوتے نمکین پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا گنے کا جوس پینے والے کو میدے کا درد نہیں ہوتا کالی میرچ کے روزانہ کچھ دھانے چبا لینے سے قابض کی شکایت نہیں رہتی کالے کپڑے پہننے سے انسان کے جسم کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر وقت ٹائٹ کپڑے پہننے والے بندے کو قابض کی شکایت رہتی ہے روٹی کھانے سے قابل لیمو کا اکترہ چکھ لو بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھالنے سے میدہ مضبوط ہوتا ہے خطرے سے بھاگو مت بلکہ اس کا سامنا کرو اس سے زیادہ خطرہ کم ہو جائے گا اگر سامنا نہیں کرتے تو اور خطرہ بٹھے گا کھانے کے بعد ایک کیلہ کھالنے سے کھانا حضم ہو جاتا ہے چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائیں کچھ ہی دنوں کے بعد بال لمبے ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ